موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے چیزی منس پاستا کی یہ بہت ہی مزددار اور آسان طریقے سے میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی یہ بچے اور بڑوں دونوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ تو اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے آئیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ سویا سوس لی ہے میں نے 2 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہاتھ سوس لی ہے یہ لی ہے میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے آپ چاہیں تو اس کی جوابہ چلی گارلک سوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ تھا اس کو میں نے جو ہے وہ موٹا موٹا پیس لیا ہے یہ بھی 2 ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے ساتھ یہ دو در ٹیماتر لیے تھے میں نے ان کو میں نے جو ہے وہ موٹا موٹا جو ہے وہ چاپ کر لیا کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نے مٹر لیا ہے ان کو میں نے اوبا لیا ہے یہ سپائسز میں میں نے لیا ہے نمک 1 ٹی سپون کوٹھی لال مرچلی ہے میں نے 2 ٹی سپون اور پیسی ویکالی مرچلی ہے میں نے 1 ٹی سپون اس کے علاوہ میں نے 1 کپ پاسٹا لیا ہے اس کو میں اوبا لوں گی آپ کوئی سی بھی شیپ پاسٹا کی لے سکتے ہیں سپائرل لے لیں ایل بو لے لیں مکرونی کو بھی اپنی پسند کی اور ایک ادد یہ درمیانی سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے سلائس کر لیا اور یہ ٹی سپاٹو کچپ میں اس میں ایڈ کروں گی 4 سے 5 ٹی سپون کے جتنی آپ چاہیں تو ٹی سپاٹو کچپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مایونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ موزرالا چیز میں نے ایڈ کی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً 4 سے 5 ٹی سپون کے جتنی اور یہ بیف کا کیمہ لیا تھا میں نے 300 گرام کے جتنا اس کو میں نے صرف اپنا ٹائم بچانے کے لیے پہلے ہی میں اُبال لیا ہے آپ چاہیں تو کچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک پین میں میں پانی اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں کوٹر ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے دو سے تین ٹی سپون کے جتنا اوئل شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں پاستہ شامل کر دوں گی اور اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے میں پکنے دوں گی اور بس میں اس کو ہلکا سا مکس کر رہی ہوں پانچ سے چھے منٹ کے بعد پانی میں اس کا نتار لوں گی اور یہ دیکھیں یہ بالکل پاستہ جو ہے یہ اُبال چک ہے اور یہ ایک الگ پین میں میں نے ہاف کپ آئل شامل کیا اور اس میں میں نے یہ پیاز شامل کر دیا جو کہ میں نے سلائس میں کٹا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ میں کسی قسم کا کلر نہیں دوں گی صرف ہلکا سا ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائے پیاز بلکل بھی کلر دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے من بائی من جو ہے میں اس میں انگریڈینٹس شامل کروں گی کیما جو ہے میں نے پہلے ہی پکا لیا ہوا ہے لیکن یہ آپ پہ ہے آپ اگر اچھا بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں بس پیاز کو فرائی کر رہی ہوں اور پھر بعد میں میں اس کے جیسے ہی پیاز تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے تو پھر میں اس میں کیما شامل کر دیتی ہوں یہ بلکل میں نے اس میں کیما شامل کر دیا اور میں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور میں اب ون بائی ون باقی چیزیں شامل کروں گی اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے اب میں اس میں مٹر شامل کروں گی آپ اس کے علاوہ اس میں شملہ مرد شامل کر سکتے ہیں گاجہ شامل کر سکتے ہیں کورن ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ریڈ بینز ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ اب ہے کہ آپ اس میں کیا ویریشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یہ میں اس میں ٹیمارٹر شامل کر دی ہے ٹیمارٹر جو تھے دو در ٹیمارٹر میں نے لیے تھے وہ میں نے کیوبز میں کاٹ کے تو وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ادرک اور لیسن کا جو میں نے پیسٹ تھا ٹو ٹیبل سپون کی جتنا وہ شامل کر دیا اور بس میں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو ڈک کے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکنے دوں گی تاکہ جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ دو سے تین منٹ کے بعد ٹیمارٹر جو ہیں وہ بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہ تھوڑا سا ٹیمارٹر کا پانی نکل آیا ہوا تو اب میں اس میں سپائسز ایٹ کرنے جا رہی ہوں جو کہ تھا نمک کٹی ہوئی لال مرچیں اور پیسی ہوئی کالی مرچیں وہ اس میں چلے گئیں اب ہم اس کچھ ہے وہ آہستہ آہستہ بونتے جائیں گے تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے اس میں وہ بھی اس میں ڈرائے ہو جائے سپائسز ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ویجیٹیبل ایٹ کرنی جا رہی ہوں جو کہ مٹر ہیں مٹر میں نے اس میں شامل کر دیئے اور مٹر کو جو تھے وہ میں نے پہلے سے ہی اوبال دیئے تھے مٹر ایٹ کرنے کے بعد اب باری آتی ہیں سوسیس کی سب سے پہلے چلے گئی سویا سوس ٹوٹیبل سپون یہ ہوت سوس ہے یہ بھی ٹوٹیبل سپون اور بس اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اب چاہیں تو چلے گوارلک سوس بھی ایٹ کر دیں اور اس جگہ پہ مایا نیس بھی ایٹ کر سکتے ہیں بس جی تھوڑا سا مکس ہو گیا اور اب اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کرنے چاہ رہے ہیں ٹوماٹو کیچپ بس میں ون بے ون تمام چیزیں وہ شامل کرتی جا رہی ہوں اور اس کو بونتی جا رہی ہوں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور الحمدللہ بہت مزے کی بنے گی بس یہ اب بن گیا ہے اور اب آخر میں جو ہمارے پاس بچہ ہے پاستہ ہمارا وہ ہم نیس میں شامل کر دیا اور بس اس کو میں اب آرام سے مکس کروں گی اور اور آلموسٹ یہ بس ہماری تھیاری پہ ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد بس میں ہلکا سا اس کو مکس کروں گی اور جی دیکھیں جی دیکھیں الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے ایٹ کر دی ہیں اب آخر میں یہ ہمارے پاس جو مزریلا چیز ہے یہ میں نے قدوکش کی ہوئی تھی وہ میں اوپر سے سپرنکل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور بس میں اب اس کا فلیم آف کر دوں گی اور صرف اس کو ڈک کے دو سے تین منٹ ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ جو چیز تھی وہ ہماری ملٹ ہو جائے اندر اچھی طرح سے بس یہ اب دو سے تین منٹ کے بعد میں ڈکنٹ آ رہی ہوں تو بس یہ ہمارا پاس تار ایڈی ہے یہ دیکھیں چیز جو ہے وہ بہت اچھے طرح سے ملٹ ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس میں چیز جو ہے وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے صرف اور سے 5 ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے بلکہ اس میں سے میں نے 1 ٹیبل سپون بچائی ہے وہ میں لاسٹ میں جو ہے وہ اس کے اوپر گارنشنگ کے لئے ایٹ کروں گی یہ دیکھیں بلکل بریڈی آپ جو ہے تو اہرہ دنیا بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ بس میں اب اس کو سرونگ بال میں جو ہے وہ نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں بلکل الحمدللہ آج کی ریسپی ہماری بالکل تیار ہے یہ گرمہ گرم جو ہے آپ اس کو سرپ کریں اور یہ جو ایکسٹر چیز میں نے تھوڑی سی بچائی ہوئی تھی یہ بس میں اوپر اور ویسے ہی گارنشنگ کے لئے جو ہے وہ ایٹ کروں گی امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا جی یہ بلکل بس ہماری جو ہے وہ آج کی ریسپی تیار ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھانکس فور واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ